مزمون ریاضی بڑا ہوتا ہے جیسا کہ اس تصویر میں نظر آ رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آپ کے گھر میں ایک بوٹل چھوٹی ہے تو ایک بوٹل بڑی ہے کوئی لمبی ہے تو کوئی چھوٹی ہے اب لمبی کا اندازہ آپ کیسے لگاؤ گے اور چھوٹی کا اندازہ آپ کیسے لگاؤ گے اسی سے ہم سیکھے گے کہ لمبائی کیسے نافتے ہیں اب دیکھئے میرے پاس ایک تختہ ہے اور ایک پٹی ہے میں نے یہ پٹی لیا ہے ناپنے کے لیے میرے پاس میں بالشت بھی ہے جس کے ذریعے میں اس تختے کو ناپ سکتا ہوں ہم پہلے دیکھیں گے کہ ہمارے ہاتھ کے بالشت سے اس تختے کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے دیکھئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ ایسے ناپ رہا ہوں یہ تختہ میرے دو بالشت کے برابر ہے دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تختہ میرے دو بالشت کے برابر ہے یہ ہم نے ناپ لیا اس کی لمبائی اب ہم دیکھیں گے اس کی چوڑائی چوڑائی میں یہ تھوڑا سا کم ہے یعنی یہ لمبائی میں بڑا ہے اس طرح سے ہم اس کے دونوں طرف چوڑائی اور لمبائی ناپ سکتے ہیں اب دیکھئے یہ میرے پاس میں ہے ایک پٹی اس پٹی کے ذریعے ہم اس کی لمبائی ناپیں گے اب ہم اس پٹی کو یہاں لگائیں گے پھر یہاں سے یہاں لگائیں گے اور دو پٹی اور تھوڑا سا فاصلہ اس کا زیادہ ہے تو ہم اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں بچو کہ اس ناپ پٹی کے ذریعے ہم کوئی بھی ہماری چیز ناپ سکتے ہیں یہ صرف ایک ناپ پٹی ایک ناپنے کا آلہ ہے ہم اس سے بڑی بھی کوئی چیز لے سکتے ہیں جیسے مان لو آگے کی جماعت میں ہم یہ بھی سکھے گے کہ مختلف پٹیوں سے جیسے میزرمنٹ پٹی سے ہم کیسے ناپتے ہیں ٹھیک ہے امید کرتا ہو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا بہت بہت شکریہ